اسی سال کے آغاز میں فروری کے مہینہ کی ایک تقریر کے اندر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کا ذکر کیا گیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا مقالمہ ہو رہا تھا افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر تو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو دلائل ہیں یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرامین ہیں وہ تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہے لیکن اس تقریر کے اندر جو مقالمے میں ابو جحیفہ موجود ہیں تو غلطی سے ابو جحیفہ جو ہے ان کا اس مقالمے کے اندر صحابی ہونا جو ہے وہ پیش نظر نہیں رکھا گیا چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس عہد میں ایسے لوگ بھی ایسے اعتراض کرنے کے لیے آتے تھے جو بدعقیدہ ہو چکے تھے اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں تو اس بنیاد پر وہ تذکرہ واحد کے لفظ کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ کیا گیا اور ان کا یعنی صحابی ہونا یہ میرے پیش نظر نہیں تھا بعد میں جب ان کے حالات مزید دیکھے تو وہ چھوٹی عمر کے صحابی ہیں اور پھر دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب وہ گفتگو کر رہے تھے امیر المومنین خلیفہ چہارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی وہ زندہ تھے اور چوہتر ہجری تک اور بعد نے اس سے آگے تک بھی ان کی زندگی بیان کی ہے تو ہمارے نزدیک صحابی کیا تابی بھی تابی کیا بعد والا کوئی صحیح العقیدہ عالم دین بھی وہ یہ شان رکھتا ہے کہ اسے واحد کے لفظ کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے اس سے یا وہ کہتا ہے بلکہ ان اور جمع کسی کے ساتھ ذکر کیا جائے تو یہ یعنی جو ساری وہ گفتگو ہے ان کے لحاظ سے جو وہاں پر ہوئی جو آگے ڈائلاگ ہے وہ سارا بالکل صحیح ہے یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے بعد جو سب سے افضل ترین ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں لیکن حضرت ابو جحفہ کے لحاظ سے جو گفتگو ہے اسے حضف سمجھا جائے کہ وہ ساری کی ساری گفتگو صحابی کی شان کے لائق نہیں اور نہ ہی صحابی سمجھتے ہوئے انہیں وہ گفتگو کی گئی بلکہ وہ اسی جہت میں کی گئی جس طرح کے دیگر بہت سے قائلین جن کا عقیدہ صحیح نہیں تھا کیونکہ اگر تابع ہوں تو پھر بھی ہمارے سر کے تاج پھر بھی ان کا تذکرہ ویسے نہیں ہوگا جیسے کیا گیا اور وہ تو صحابی ہیں صرف اس طرح کے ان کا صحابی ہونے کے لحاظ سے تعین یہ راجے نہیں تھا اس وقت ذہن میں اور باقی قرائن جو ہے وہ سامنے تھے تو وہ گفتگو تھی باقی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک عظیم صحابی ہیں اور صحابہ کے لحاظ سے جو ہمارا نظریہ ہے کہ ان کے ذکر کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اذا ذکرہ اصحابی فامسکو جب میرے صحابہ کا نام آئے تو احتیاط سے بولو اور ایسے اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان کے لحاظ سے تو وہ سارے فضائل اللہ کے فضل سے سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ثابت ہیں اور عدم توجہ کی بنیاد پر جو واحد کے لفظ کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوا یا اس کے ساتھ جو منسلک تھوڑی سی گفتگو اس تقریر میں ہے یعنی اس کو ڈیلیٹ کیا جائے اور صحابی جان کے جب کوئی ان کی شان کے مطابق لفظ نہیں بولتا تو وہ شریعت طور پر اس پر بڑا مواخضہ ہے اور ہم سب کو یعنی اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہاں تک کہ جو بعد کے اولیاء ہیں امت کے مجتہدین ہیں ائمہ ہیں سب کے لحاظ سے ان آداب کو پیش خاطر رکھنا ہوگا